آج ایک بار پھر میں آپ کو کوئیٹ میں فرائیڈے مارکیٹ کا وزٹ کرواتا ہوں اس مارکیٹ میں ہر قسم کی قرآنی چیز ملتی ہے یہ دیکھیں یہ گھڑیے ہیں یہ ساری قرآنی گھڑیے ہیں یوز والی ہیں مدر یہ برینڈڈ گھڑیے ساری ہیں یہ ایک برینڈڈ کے سیل کرتے ہیں ہر قسم کا برینڈ جائے بھی ہونے برینڈڈ سے مل جائے گا بہت پرانی ہوں ان کی کوئی گرانٹی نہیں ہوتی ہے آپ دیکھیں آپ چک کر لیں جس کو اچھی لگتی ہے وہ نیلے کے یہ دیکھیں یہ بیگیج ہے یہ بھی ساری برینڈڈ ہوتے ہیں یوز والی ہیں سارے ایک برینڈڈ اور جو بھی اچھے برینڈ ہے وہیں جارے مل جاتے ہیں پرانے ہوتے ہیں دو دینار کا تین دینار کا پانچ دینار کا یہ دیکھیں یہ گلاسز ہیں سن گلاسز ہیں بہت خنسی ہیں یہ سن گلاسز یہ پرفیومز ہیں یہ پرفیومز یوز والے ہیں جب یارب لوگ یوز کرتے ہیں تو سارا یوز نہیں کرتے یہ کچھ آدھ 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 باتی ہوتا ہے دو دینار تین دینار چار دینار کا ملتا ہے یہ پیشن کرنے کے لیے مچھلی پکڑنے کے لیے یہ ٹولز ہیں یہ سٹیک ہے اور یہ نیچے ساری بڑے ہیں جس سے مچھلی پکڑتے ہیں یہ تصویح ہے بہت پیاری پیاری تصویح ہیں ہر کسیم کی تصویح ملتی ہے یہ کوئیتی جو بہت پسام کرتے ہیں تصویح ہوتا ہے یہ پھول آگیا یہ ڈریل مشین ہے گرائنڈر ڈریل مشین ہر قسم کا ٹول جو ہے ادھر سے ملتا ہے بٹ یہ نئی ڈریلے اور گرائنڈرز ہیں یہ ہے چائنہ کے یہ اوریجنل نہیں ہے یہ پلمنگ کا سامان واش بسن کے اوپر لگانے والا ٹیپ سینسر والے بھی ہیں نارمل بھی ہیں یہ دیکھتے موبائل کے سٹینڈ موبائلز کی اسسری کا سارا سامانہ در مجھتا ہے یہ سکینڈ ہے وہ پیچھے لائٹس پڑی ہیں چارجر وزارہ سب کچھ ملتا ہے یہ دیکھتے ہیں ابھی یہ فرمیچر ابھی یہ فرمیچر کا سیکشن آگیا ہے یہ ڈائلنگ ٹیبل اینڈ چیز یہ بہت اچھی کوالٹی پی ہوتی ہے ایک دو بار ایک سال یوز کرتے ہیں بعد میں یہ انہوں میں فرمیچر چینکل میں ہوتا ہے اس کے لئے یہ پھر یہ بنگلہ دیش کے ادھر ہوتے ہیں وہ ہاتھ لے آتے ہیں اور ان پسیٹ کر کے ادھر رکھتے ہیں تو جو یہ باہر کے آدمی ہوتے ہیں جیسے پاپنر ہوتے ہیں وہ آتے ہیں وہ جو پسند ہوتا ہے بہت سستہ چیپ مل جاتا ہے سوفے بیٹ ڈریسنگ چیرز سب کچھ مل جاتا ہے انہوں نے لیمینیشن لگا کے رکھا ہوا ہے کہ دس نہ پڑھیں ان چوپر سوفے بھی ملتے ہیں ڈریسنگ بھی ملتی ہیں یہ چیرز آفیس چیرز بھی ہیں یہ ڈائننگ ٹیبل اینڈ چیرز ہے یہ سالیڈ وڈ کی ہے بہت پیاری ہے بہت لزبوت ہوتی ہے بیس تیس دینار کا یہ سیک مل جاتا ہے چالیس دینار کا چھے چیرز ہوتی ہیں اور یہ بچوں کے لیے بچوں کے کھیلنے کے لیے یہ گھر بنے ہوئے ہیں یہ بھی ان کا بچے پھڑا ٹائم کھیلتے ہیں بات میں نیا لے لیتے ہیں اور یہ آلموسٹ پھینکی دیتے ہیں پھر یہ بنگلہ دیش کے آدمی اٹھا کے لے آتے ہیں اور ان کو سیٹ کر کے ادھر رکھتے ہیں تو سستے داموں میں بیش دیتے ہیں یہ سارے پلاسککک کے ہوتے ہیں بچوں کے کھیلنے کے لیے یہ سلائیڈ ہے اور سوئنگ ہے یہ سٹے ہی سٹپس ہیں یہ پھر آپ کے ان کے کٹون آگیا یہ سارے اوریجنل سامان ہے یہ بات پرانا ہے سپائنر ہے پلائر ہے یہ پرانے گرائنڈر ہے بات یہ اوریجنل جپانی ہے یہ ہلٹی مشینز گرائنڈر گرائننگ مشینز یہ بچوں کی گاڑی ہے یہ سائیکل بچوں کے لیے یہ پرانے ہیں سارے لوگوں نے ایک سو پچاس دوسر جنافی میں پھر رکھا ہے یہ واشنگ مشینز آٹامیٹک واشنگ مشینز یہ بھی پرانی ہے سستی میجر کی وارکیت میں جائے تو ایک سو پچاس دو سو دینار کے ملتی ہے ادھر آپ کو تیس چالیس پچاس دینار میں مل جاتے ہیں یہ یہ سٹور اگر مارکیت میں جائیں گے تو آپ کو بہت تیس سو کا ملے گا ادھر تیس پینٹس دینار کا آپ کو مل جاتا ہے یہ ریکریجنیٹرز یہ بھی سیکنڈ ہینڈ ہیں سارے دیس تیس چالیس دینار کا آپ کو اگر اچھا ریکریجنیٹر مل جاتا ہے یہ بچوں کا الیکٹر سائیکل ہے پیشے دو ٹائر ہے اگر ایک ٹائر ہے بیٹری چارج ہوتا ہے یہ بچوں کا کوئیز یہ جم کا سامان ہے یہ تھرڈ میل سائیکل ہے یہ تھرڈ میل سائیکل ہے یہ سارے سارا سامان مل جاتا ہے بیٹری چین کا ٹائرڈ میلز ملتے ہیں آپ کو بینچ ملتا ہے ڈملز ملتے ہیں یہ سارے انہوں نے لیمینیشن لدا کے رکھتے ہوئے آپ کو ٹیسٹ کر کے دیں گے چلتی ہے چلتی ہے تو آپ کو دیں گے یہ بھی پینتیس چالیس پچاس دینار سامٹن ہے وہ مل جاتا ہے یہ ڈملز ہے یہ بینچ ہے یہ بھی بینچ ہے ابھی آپ کو دکھاتا ہوں انٹیک یہ کٹلری ہے بہت پیارے ڈیزائن کی گولڈن کلرز کی ہے بلکل نیو لگتی ہے اچھی کوالٹی کی ہے یہ سارے عربی لوگیوز کرتے ہیں اور بعد میں نیا سامان لے لیتے ہیں اور اس کو پھنیے لوگ ادھر لاکس ہیں پھنیے درم بکنے میں یہ بچوں کے لیے توئیز بچوں کے لیے بچوں کے لیے بچوں کے لیے درم بکنے جانس سے جائیں گے تو آپ کو ایک سائنسے ملے لئے درمیس پاکنے کے لیے تو آپ کو ہاتھ دوں گے لے یہ بھی چھوٹی سے چھوٹی چیز دو دینار کے اوپر ہی دینار کے اوپر ہی دینار کے اوپر ہی چار پانچ چھ ساتھ آٹھ نون دس دینار تک جاتی ہے ادھر یہ آٹیفیشل فلاورز بھی ہیں یہ کتنے کنرفل فلاورز ہیں آپ کو گھر میں